پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تانوں کو نکال دیتے ہیں چار انعوات ملتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی اور فرمائے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ تبارک وطالعہ اس گھر کو اس کے رہنے والوں کے لئے تنگ کر دیتے ہیں بھلے بظاہر وہ وسیع ہو لیکن گھر والوں کے لئے گھر کو تنگ کر دیتے ہیں وہاں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں اپنی لانتے نوہستے پھیج دیتے ہیں وہاں سے فرشتوں کو روک لیتے ہیں اور اس گھر کے اندر شیعاتین کو داخل کر دیتے ہیں اب اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کس گھر بھی تلاوت ہو رہی ہے کس گھر بھی نہیں ہو رہی ہاں تلاوتی اگر ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں پرانے زمانوں کے اندر فجر کی نماز پڑھتے ہی مسلمانوں کے گھر میں قرآن کی تلاوتوں کی شور آتے تھے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیوبند کی بستی میں ہم رہتے تھے ایک وہ دور تھا کہ صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوتے پوری دیوبند کی بستی کے اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کے آوازیں آ رہی ہیں اور آج بھی آپ بہت سے چکو دیہستوں دیہتوں میں چلے جائیں فجر کے بعد گھروں میں آوازیں آ رہی ہیں خواتین بھی قرآن کی تلاوت بڑے بھی قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کے آوازیں جب پوری بستیوں کے اندر قرآن کی تلاوتیں بھیوں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بیجے گے اور شیعاتین کو بھگائیں گے اور حدیث پر فرمایا ان اللہ یرف و حاضر بحاضر کتابی اقواما اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور عزت عطا کرتے ہیں و یزو بی آخرین اور اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو پست کر دیتے ہیں آج مسلمان جب من حیصل مجموع پست نظر آتا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اس لئے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے دنیا کے ہر چیز پڑھی ہے دنیا کے ہر چیز تلاوت کرتے ہیں سب کچھ کرنے کو تیار موویاں ڈرامے دیکھیں گے جب وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے طرح طرح پرینک دیکھیں گے اگر نہیں دیکھیں گے تو قرآن کو نہیں دیکھیں گے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے کہہ دیا تھا اس قرآن کو اگر تم نے چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالی قوموں کو پست کر دیتے ہیں